بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے سٹورنٹس آج ہم لوگ لیکچر نمبر 3B کمپیوٹر کا کلاس ٹینٹ کے لیے سٹورنٹ جیسے کہ ہم نے لارس ٹین چپٹر نمبر 4 سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر 4 ہمارا تھا عرے عرے میں ہم نے سٹارٹنگ یہی پڑھا تھا کہ عرے ہوتی کیا ہے عرے is a collection of variables that can store a data of a same time یعنی کہ ہمارے پاسے بہت سارے variables ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں ایک ہی عرے میں یعنی ایک ہی variable assign کر کے سٹورنٹس ہم اس کو شور کرواتے ہیں اس طرح آپ کے variables آپ بار بار نہیں دیتے اور ہمیموری میں سپیس بھی نہیں لیتے اور آپ کے statements بھی lines بھی یعنی کہ آپ کی کم ہوتے ہیں سٹورنٹس آج جو ہمارے ٹینٹس سٹارٹ کریں گے وہ ہے 4.1.2 filling and printing of an array سٹورنٹس the data is entered is in an array by using let create or input statement ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے code کے یعنی کہ ہم جو code لکھتے ہیں اس کو اور شورٹ کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں filling and printing of an array اس میں کیا ہوتا ہے ہم for یا read data statement use کرتے ہوئے سٹورنٹس اپنے پاس یعنی کہ ہم اس کو ایک ہی دفعہ لکھ دیتے ہیں اور read data statement کو use کرتے ہوئے ہم اپنے code کو اور شورٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو long code ہوتے ہیں ہم ان کو اور شورٹ کرتے ہیں filling of printing میں آپ کے پاس دو طرح کے یعنی کہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں ظاہر سی بات variables ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس ہوتا ہے numeric اور دوسرا کیا ہوتا ہے string ٹھیک ہے ہم نے array کے starting میں بھی پڑھا تھا آپ کے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں سٹورنٹس سب سے پہلے میں آپ کے example دیکھے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ read data statement ہم کیسے use کرتے ہیں اور for loop کیسے use کر کے ہم اپنے code کو اور شورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے example میں آپ کو شورٹ کر رہی ہوں یہ ہے آپ کے پاس string ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس تین تھے آپ کے پاس ٹھیک ہے variables آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو دینا ہے یعنی کہ آپ نے یہ value assign کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے for loop use کرنی ہے آپ نے کیا لکھا a one two three اس کا مطلب ہے کہ students آپ نے a کی جو value ہے کہاں سے انہیں چاہئے one سے لے کر three تھا students یہ compulsory نہیں ہے کہ آپ zero سے ہی لازمی نہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا index number starting from کدھر سے ہونا چاہئے zero سے ہونا چاہئے یہ compulsory نہیں ہے اگر آپ نے a سے لینا ہے تو آپ a one یعنی variable لیا اور آپ نے one سے لینا ہے two three تک تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے line number ten پہ لکھا for آپ نے use کیا for loop use کر رہے ہیں a equal to one two three یعنی کہ a کی value آپ یہ کدھر سے کہاں سے ہونی چاہئے one سے لے کر three تک ہونی چاہئے ٹھیک ہے students اب یہاں پر ہم آگے آپ کہیں گے کہ آپ نے step نہیں لکھا ٹھیک ہے اگر ہم نہیں لکھتے ہیں یعنی step two کا مطلب ہوتا ہے دو increment کر دیں لیکن آپ کا پتہ ہے یہاں پر ہر دفعہ a کا ہی increment ہونا ہے تو جب ہم نہیں لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے a کا increment خود ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں ہم لکھتے ہیں یا لکھتے ہیں گے تو اوکی ہے نہیں لکھتے ہیں نو problem وہ خود ہی one کا increment کر دے گا to our line number 20 پہ read n n کیا ہے آپ کے پاس variable یہاں پر dollar sign کس چیز کو شو کروارا students کہ آپ کے پاس dollar sign a یعنی کہ dollar sign آپ کا string value یعنی کہ آپ کے پاس value ہے وہ کیا ہے کوئی string ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا a dollar sign a ٹھیک ہے a آپ کے پاس اوپر سائے گا first n کیا آئی a کی value کیا ہوگی one ٹھیک ہے next n دیکھیں line number 30 پہ آئیں گے print یعنی کہ اب وہ کیا print کروا دے read سے جو آپ نے n کی value لی ہے a کی وہ آپ کا print کروا دے گا next next میں کیا ہے یہ جو ہم نے next value لے گا ٹھیک ہے پہلی دفعہ one ہے پھر next name two لے گا پھر آپ کے پاس three آئے گا یہاں پر آگا پتہ ہے read اور data statements جو ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں combine آتی ہیں read statement میں اندر ہم لوگ اس طرح کر کے اپنی variables کو لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کی values کو جو اور data statement اب یہ read statement اور data statement آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کیا ہوتی ہے students combine کر کے ہی آتی ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ combine کر کے ہی آئے گیا اور اگر آپ نے string نہیں ہے تو آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ آپ کے double quotation mark میں ہے ٹھیک ہے آپ نے comment آ دیا اور last میں دیکھیں 60 پہ end اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے پڑھ گئے دیکھیں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے line number 10 پہ گئے 4 a equal to 1 2 3 read پہ n کی value dollar sign یعنی s آگیا s n dollar sign 1 a یعنی a value first sign 1 یہ پہ 1 آگیا print and dollar sign 1 یعنی سیدھا یہ آجائے ٹھیک ہے یہاں پہ data statement read کی بات فورا وہ data statement ہو جیگا یہاں پہ کیا علی آجائے گا یہاں سے وہ فورا علی کو کیا کر دے گا student print کر آجائے next 40 line پہ دیکھیں دوبارہ move ہو جائے read کے پاس n dollar sign 2 یہاں پہ data statement پہ آئے گا یہاں پہ second میں print کیا ہو جائے سلیم کی کیا پھے student next time go to آپ کے پاس print کر وانے سلیم کو next کے چلا جائے دوبارہ اوپر ٹھیک ہے read کے پاس اب آپ کے پاس کیا ہے a value 3 3 3 time data statement کے پاس آئے 3 time کون سے کیا تھی علی and dollar sign 2 اس کی value کیا تھی سلیم and dollar sign 3 اس کی value کیا تھی ہے یعنی کہ ہم نے کیا کیا کہ a 1 2 3 a کو کیون کا value دی تھی 1 2 3 آپ کے پاس اس جو ہم نے data statement میں لکھی تھی اس ہی کے order میں آپ کے پاس 1 ہے یہ بار بار repeat کرتا رہتا ہے جب تک کہ value next مگر جب بھی آ کے پاس یہ آئے گا یہ اسی طرح ہی repeat ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ practice کرنی ہے اور آپ نے اس program کو لے دو دفعہ لکھیں آپ کے book میں بھی ہے یہ page 54 پر اس آپ دیکھیں آپ مارے پاس کیا ہے numeric numery value میں کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہم print کر رہے ہیں line number 10 پہ کیا کر رہے ہیں 4 loop use کر رہے ہیں a value 0 2 3 line number 20 پہ input enter value double mark میں لکھا یہاں پر ہم user سے لینا چاہ value value ٹھیک ہے یہاں پہ semicolon n a a کی value آپ کو پتا ہے کہاں سے start 0 سے لے 3 تک next a یعنی کہ سب سے پہلے students کیا ہوگا آپ کے پاس a کی value کیا ہے 0 input میں آئے گا وہ آپ سے پوچھے گا enter value of enter value ٹھیک ہے سب سے پہلے جب n کی value کیا ہوگی 0 تو آپ کیا لکھ دیں گے 7 ٹھیک here پر دیکھیں آپ کے پاس enter value second time ٹھیک ہے اب here آپ کو پتہ ہے semicolon ہے semicolon کا مطلب کیا ہوتا ہے enter value کے بعد question mark دے گا تو آپ نے کیا لکھ دیں گے value لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ آگے move نہیں کرے گا جب تک یہ آپ کے پاس for loop 0 سے لے 3 تک complete نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے دوبارہ اوپر again جائے گا آپ کے پاس for loop کے پاس a value next time instrument کیا ہوگی یہ پر ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ پر next time a value کو پتہ ہے 1 1 آئے گی تو enter state value آپ نے second time آپ سے پوچھے n 1 کی value کیا ہے آپ کے پاس یہ پر 22 آپ لکھیں گے next دوبارہ اوپر جائے گی input پر دوبارہ کھے enter value آپ کے پاس کس کے پاس value n کے بعد 2 پوچھے گا آپ یہ پر 2 value 32 لکھی اس کے بعد next دوبارہ again یہ repeat ہوگا اور آپ کے پاس یہ show کرے گا کہ n a value جب 3 ہوگی تو تب کیا ہوگا تو آپ نے کیا enter کی کہ اس کی value کیا ہو جائے گی student 6 ہو جائے students آپ دیکھیں جب یہ آپ کے پاس loop complete ہوگی 0 سے لے 3 تک ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 4 یعنی کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے 4 values enter ہونی ہے جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے sum نے دی نہیں ہے میں نے value لکھیں ہے enter value 7 enter value 0 کی value ہے 1 2 2 3 جب یہ complete ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا لائن نمبر 40 پہ یہ move کر جائے 40 پہ وہ کہہ رہا ہے 4 m equal to 0 2 3 ٹھیک ہے ہم نے m value لینی ہے 0 2 3 print کر دیں n یہ ہم نے ایک variable لیا جو کہ یہ شور کر آرہ ہے n کی value کیا ہے آپ کے پاس کیا نی چاہی m کی پہلی 0 2 3 اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر step نہیں لکھتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ 1 ہی add کرتا ہے اگر ہم لکھتے ہیں student تو آگے جساں step 2 لکھتے ہیں تو آگے دیتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیسے ورگ کرتا ہے سب لائن نمبر 50 پہلے print n کی value m کی value n کے بعد m کی value enter m کی value کیا students آپ کے پاس 0 0 جب m آپ کیا تھا 0 m کی value 0 ہو گی n کی پہلی جب ہمارے پاس students value 0 تھی تو 7 تو student وہ کیا print کر وا دے پاس 7 اسی طرح next time m کی value 1 ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس n کی value مطلب 1 ہے تو 1 second time جب ہمارے پاس enter value ہم نے print رہائی تو 22 تو 22 print کر دے گا اسی طرح again یہ move کرے m کی next value مانگے n کی next value 2 تو وہ n کی value 2 print کرے گا ٹھیک ہے n کی value 2 کیا ہوگی آپ کے پاس 32 تو آپ کے پاس نیچے last پر 32 print ہوا دے گا اسی طرح next آپ کے پاس n کی value کی ہوگی 3 اسی طرح آپ پاس print کیا ہو جائے 6 ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا پہلے یہ separately بتاتا رہا دی print کرائے گا یہاں پہ user سے لیتا رہا یہاں پہ کیا ہے student جیسے کہ آپ کے پاس تھی ٹھیک ہے آپ کے value ہم نے انٹر کی تھی وہ اس کو ہی show کروا دے گا next آپ کے پاس ایک book میں example number two page number 54 میں نے آپ کو بھی numeric میں بتائی تھی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے جب اپنے user سے value لینی ہو یہاں پر آپ کے پاس string میں بتایا ہے کہ آپ سپرنگ میں کیسے value لینی ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس line number 10 پہ 10 پہ آپ کیا رہی ہے 4 k value start کھا سے ہوگی 1 2 4 یہاں پہ سپ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے 1 k value 1 2 3 4 تک ہو جائے ٹھیک ہے next آپ کے پاس input input user enter the name of student double quotation mark and dollar sign k یعنی کہ یہاں k dollar sign represent رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے string value ہے ٹھیک آپ پوچھے کریں گا next یعنی آپ کے پاس next k value 1 پھر next 2 3 4 پوچھے گا ٹھیک اسی طرح سب سے پہلے student جیسے ہی آپ کیا کریں گے input and name of the student تو وہ آپ سے پوچھے گا and run کریں گے تو آپ پوچھے گا enter the value ٹھیک آپ کیا کریں گے پوچھیں گے پھر آپ کے پاس 2 میں آجائے گا پھر 2 پھر آپ کے پاس 4 3 پہ enter the value پھر k value جب 3 ہوگی وہ پوچھے گا اسی طرح student جب k value 4 پہنج جائے گا تو آپ سے پجھے گا یہ پر آکے چیک ہوگی statement آپ پتہ چل جائے گا loop کہ آپ کے پاس k value کیا ہے 1 to 4 complete ہوگی ہے student اس کے پاس next move کر جائے line number 40 پہ یہاں پر ہم use کریں ایک اور 4 loop 4 k value کیا 1 to 4 ہونی چاہیے print کیا کرے end dollar sign k next k end ٹھیک یہاں پر آپ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے read k value کیا ہونی چاہیے 1 سے لے 4 تک ہونی چاہیے print end dollar sign k ہم already print کروا چکے ہیں ہم user value لے چکے ہیں یہاں پر value جب k value first time 1 کریں گے آپ کی book میں enter کرنے بعد لکھا ہو ہے نام جو بھی آپ ٹیپ کریں گے next time جب وہ اوپر جائے next day کے بعد دوبارہ اوپر آئے k value کیا ہوگی 1 یہاں پر print end k value آپ پاس next one میں کیا تھی وہ اس کو represent کیا next دوبارہ اوپر گیا end میں یہاں پر k value کیا ہوگی 2 print 2 value print کروا دے next دوبارہ اوپر move یا دیکھیں student جو ہم نے 2 دفعہ loop چلائی جب میں نے آپ سے کہا user کا value enter the name of student یہاں پر آپ نام لکھا enter next دوبارہ پوچھے next آپ نام لکھیں اسی طرح آپ نام لکھیں ٹھیک اور جب دوسری second time ہم line number 40 سے چلائی گی students اس میں جس وہ اوپر سے ہی وہ نام لے گا اور وہ اس کو کیا کر دے گا students آپ کو شوک لکھا دیں students آج آپ کیا کام ہے یہ جو آپ کے پاس filling and printing of anery ہے اس کی دو example آپ کے book میں ہیں students آپ نے in example کو in codes کو کہ آپ کے پرگرام کو کو آپ نے اپنی کو پی پر لکھنا ہے اور filling and printing کا short and definition آتی ہیں آپ نے وہ لکھنی ہے اپنی کو پی پر اور ساتھ ان programs کو یعنی in examples کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی یاد کرنے کا مطلب یہ story آپ دفعہ سمجھیں اور دوسری دفعہ اس کو ایز پریکٹس کریں اور پھر سو زبانی بھر کریں آج کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے دونوں examples کو اور definition کو اور ساتھ ان کو اپنی کوپی پہ بھی دکھنا ہے اللہ پیس